لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے چند ایک مہینے سے ہم لوگ قدیم ہند کی تاریخ کو سٹڈی کر رہے ہیں اس زمن میں میرے سامنے ایک بات آئی تو پھر میں نے اس بارے میں خوش رگانا شروع کی کہ انڈیا میں ہندووں میں سپیشلی دوہزار چودہ میں بی جے پی کے راج کے سٹارٹ ہونے کے بعد انہوں نے اس بات کو بڑے زور و شور سے ڈینائے کرنا شروع کیا کہ آرینس ہندوستان آئے اور انہوں نے آکے یہاں کے ڈریویڈین سے ید کیا لڑائی کی جنگ کی انہیں مارا اور ساؤت میں ڈھکیل دیا انہوں نے کہا کہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے دراصل آرین ہندوستان ہی کے باسی ہیں ہندوستان ہی میں رہتے تھے ہندوستان ہی کے لوگ ہیں بلکہ ان یوروپینز کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہندوستان سے نکل کے ہم نے یورپ کو آباد کیا تو کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہتی ہے تو یہ الٹی گنگا انہوں نے یوں بہانی شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے حالانکہ یہ اگر پروپیگنڈا ہے تو بڑے بڑے ہندو مورخین جنہوں نے ہندوستان کی قدیم تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آرینز یہاں کی قوم ہی نہیں نہ ہی ڈریویڈینز یہاں کی قوم ہے میں دیکھیں نا ہر قوم کو کہیں پہنچنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے اتنا شور ڈالا اتنا شور ڈالا کہ ایک دفعہ پھر ریسرچز نے میں بات کر رہا ہوں ہارورڈ یونیورسٹی کی کہ یہ عام سکول کی بھی نہیں کسی انڈیا کے پارٹشالے کی نہیں کہ آپ کہیں کہ بڑی بائیس ریسرچ ہو گئی اس لیے ان کی ریسرچ تو میں بہت بات میں دیکھتا ہوں کیونکہ یہ اکثر بائیس ریسرچ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں دنیا کے عظیم ترین قوم یہی ہیں اور ساری دنیا انہی کی وجہ سے مورز وجود میں آئی ہے ان کا عجیب ہی کچھ کھیل کہانیاں ہیں کہ دنیا کے شروع سے ہم ہی تھے اور سب بت کے پجاری تھے اور سب بتوں کو پوچھتے تھے کہ وہ عجیب ہی کہانیاں ہیں ان کی وہی کہانیاں ہیں جو جب اللہ کے نبی آتے تھے اور ان کی قوم جو تھی اس کو دین حق کی طرف بلاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے ہم اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیں ہم پرکھوں کا دین چھوڑ دیں ہم ریت روایت جو ہمارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے وہ چھوڑ دیں ارے بھائی تمہارے پرکھ دلیل تھوڑی ہیں تمہارے پرکھ دلیل تھوڑی ہیں یہ دلیل نہیں ہوتی یہ صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی دلیل تو وہ ہے جو خالقے اور مالکے کائنات تمہیں بتائے اب یہ زیادہ مجھ سے بھٹتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایسا کرو تم جاؤ اور اپنی وید نکال کے خود پڑھ لو اس میں تمہیں خود مل جائے گا کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں بس آدھا کام ہو گیا ہے آدھا رہ گیا ہے پھر وہ درست پر ریلیز ہوگا کہ کہاں کہاں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور جھوٹے بھگوان نئی بنانے ان کے بات بھی لکھا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج اس ریسرچ پر بات کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے تو بازابتہ انشینٹ ڈی این اے کے اوپر ریسرچ کی گئی تاکہ پری ہسٹری آف انڈیا جو ہے انڈیا کی قدیم تاریخ جو ہے اس کے بابت جانا جا سکے کہ ہو آر دا انڈینز انڈینز ہیں کون اور وہ آئے کہاں سے کیونکہ یہ بات بڑی انڈیا میں آج کل اٹھائی جا رہی ہے کہ انڈیا میں آرین سیویلائزیشن شروع سے تھی اور آرین جو ہے وہ گھڑ سواری کیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ کیٹل فارمنگ کیا کرتے تھے بھیڑ بکریان اور اس طرح چرایا کرتے تھے اور یہ بڑی اول ہندو سیویلائزیشن ہے اور یہ سب ویدک ریلیجن تھے اور یہ حرپا اور مہین جدارو یہ سارے آرین ہی تھے یہ سارے ویدک تھے تو اب اس زمن میں جب یہ بات چلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آرینز وہ آرگیو یہ کرتے تھے آرینز اوریجنیٹڈ فرم انڈیا اور پھر سپریڈ اکراس ایشیا اور یورپ وہ کہتے ہیں جی یہیں سے نکلے انڈیا سے لوگ نکلے اور ساری دنیا کو آباد کیا یورپ کو آباد کیا اور ایشیا کو آباد کیا اور اس کے بعد یہ انڈو یورپین لینگویجز مورز وجود میں آئیں اور یہ ساری کہانی وہ یوں بیان کرتے ہیں اب آجائیں نائنٹین سینچری یورپین ایتھنو گرافرز کی طرف اچھا اور اس زمن میں جو سب سے بڑی بات سابنے آتی ہے وہ ایڈالف ہٹلر جیسے آدمی کی جو ظالم جابر آدمی گزرا ہے اس نے بھی یہ کیا کہ آرین جو ہے ایک ماسٹر ریس ہے اس لیے جو آرین نہیں اسے اڑا دو وہ بھی ایک ظالم جابر آدمی تھا نا اس نے کہا کہ یہ ایک ماسٹر ریس ہے بس ماسٹر ریس رہے گی اچھا اس زمانے میں ایک اور بات آتی ہے جب سکولرز آرین کا نفذ استعمال کرتے تھے تو زیادہ تر انڈو یورپین زبانیں جو بولتے تھے انہی کی طرف اطلاق ہوتا تھا اور انہیں آرین کہا جاتا تھا تو اب کیا ہوا کہ پچھلے پانچ سال میں کچھ انڈین سکولرز نے اس بات کو کوئیسچن کرنا شروع کر دیا یہ آؤٹ آف انڈیا والا تھیسس غلط ہے اور یہ انڈو لینگویج انڈو یورپین لینگویج سپیکر جو ہے یہ سب آرین و آرین یہ سب یہاں سے نکل کے ساری دنیا میں پھیلے اور یہ ہرپا اور انڈس ویلی سیولیزیشن یہ ہرپا اور انڈس ویلی کی جو سیولیزیشن تھی جو تھا پاکستان یہ اس ریجن میں تھی انڈیا پاکستان کے ریجن میں اور یہ وہی وقت تھا کہ جب ایجپشنز اور میسوپوٹیمز میسوپوٹیمینز کا زمانہ تھا بارہ ہندو رائٹ ونگرز جو ہے وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ ہرپا سیولیزیشن وہ بھی آرین اور ویدک سیولیزیشن تھی یہ ان کا بلیف ہے اب ٹینشنز بٹین دو گروپ بیکنگ دیس تھیوریز یہ جو دونوں گروپس ہیں ان کے درمیان یہ جو تھیوریز چلی آرہی ہیں اب یہ ٹینس کب ہو گئیں جب ہندو نیشنلس پارٹی بی جے پی وہ پاور میں آئی اب یہ ہوتا ہے نا ان کی پالیسی ہے جھوٹ اتنا زور سے بولو کہ سچ دب جائے اور جھوٹ عام ہو جائے بہت ہوا تو اس پر ایک مووی بنا دو سو کروڑ بندہ مووی دیکھ لے گا چلو وہ اب سچ ہو گیا ایک عجیب بھئی مووی ہسٹری نہیں ہوتی مووی ہسٹری نہیں ہوتی ہسٹری وہ ہوتی ہے جو تحقیق کی جاتی ہے تو تحقیق میں ہم ڈی این اے ٹیسٹنگ کریں گے ڈی این اے ٹیسٹنگ سے فگر آؤٹ کریں گے کہ آیا یہ جو لوگ ہیں ان کی اصل کیا ہے تو اب انشین ڈی اے اس کے ذریعے ہم پری ہسٹری آف انڈیا جو ہے وہ کھوجنے کی کوشش کریں گے تو دہ موس ریسن سٹڈی جو اس سمن میں کی گئی ہے اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہ ایک جینیٹسٹ سے ڈیوٹ ریٹ کے نام سے ہارورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے مارچ دو ہزار اٹھارہ میں یہ پبلش کیا اور اس کو لکھنے والے نائنٹی ٹو آؤثرز اور بھی تھے یہ ہیڈ کر رہے تھے اس ریسرچ کو اور بیانوے نائنٹی ٹو لوگوں دنیا کے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری دماغوں کی یہ ریسرچ ہے اور یہ بہت ہی اپنے اپنے چوٹی کے اپنے اپنے فیلڈ میں لوگ ہیں بہت ڈیوٹس لوگ ہیں جنہوں نے جنیٹکس میں ہسٹری میں آرکیالوجی میں انتھروپولوجی میں ان تمام چیزوں پہ ریسرچ کی تاکہ اس بات کو سمجھا جا سکے سو دا سٹڈی شوڑ دیر ور ٹو میجر مائیگریشنز انڈو انڈیا سٹڈی نے کیا شوڑ کیا کہ ہندوستان میں دو دفعہ بڑی عظیم ہجرتیں ہوں عظیم بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر سے ہندوستان آئے کب پچھلے دس ہزار سال ٹھیک ہے تو ایویڈنس گوست اگنس بی جی پیس بی جی پیس کلیم وہ جو کلیم کرتے رہے ہیں ان کو تو بڑی ججباتی لوگ ہیں علم سے نہیں جوش سے کام لینے سمجھتے ہیں کہ پھر ہم دنیا کی تاریخ بدل دیں گے اچھا وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ون اوریجنیٹیڈ فرم زیگروز ریجن in the ساؤت ویسٹن ایران تو ایران کے ساؤت ویسٹن ریجن سے زیگروز ریجن سے سب سے پہلے امیگریشن ہوئی جس کے نتیجے میں ہندوستان کی زمین میں انڈیا میں کسان ایگری کلچرسٹ اور ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو بھیڑ بکڑیوں کا کام کرتے فارمرز in the form of کسان یا بھیڑ بکڑیوں کا کام کرنے والے ہرڈرز یہ انڈیا ہے یہ پہلی مائگریشن ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سات ہزار سے تین ہزار قبل مسیح یعنی اب سے نو ہزار سال قبل شروع ہوئی اور اب سے پانچ ہزار سال پہلے تک نو ہزار سے پانچ ہزار سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایران سے لوگ آئے تھے یہ یہاں کے مقامی لوگوں سے آکے ملے اب یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ کہاں سے آئے اس پر میری بات بھی ہوئی میری پرسنل بھی بات ہوئی ہسٹورین سے یہاں پر یونیورسٹی پروفیسر سے یہ میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں یہ میری تیری بات تو ہے نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ درویڈین کا کیا چکر ہے اور اس آرٹیکل میں مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کے آرٹیکل میں بھی مجھے ریسرچ مل گئی ان کی بھی یہی ریسرچ ہے جو اس پروفیسر کی تھی کارٹسیج کالج کی کہ افریقہ سے کچھ لوگ مائگریٹ کر کے انڈیا آئے یہ جو آپ ساؤت انڈیا میں بہت سارے افریکن کلچر کا مکس بھی دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں افریقہ میں اور ساؤت انڈیا میں آج بھی سانجی ہیں ٹرپیکل ریجن ہونے کی وجہ سے پھر آج جینیٹکس ہیں لیکن یہ لوگ انڈیا پہنچے سے اب سے پیسٹھ ہزار سال پہلے سکسٹی فائیف تھاؤزن یئرز اگو اور ٹوگیدھر یہ جو دو قومیں ملیں انہوں نے مل کر یہ حرپن سیولائزیشن برائیں ان کے آپس کے ملاب کے بعد جو نسل بنی وہ حرپن سیولائزیشن میں آپ کو نظر آتی پھر دو ہزار قبل مسیح میں سیکنڈ سیٹ اف امیگریشن تک پلیس دو ہزار سال قبل مسیح میں جو آپ سمجھ لیں آپ سے چار ہزار سال پہلے یہ جو سیکنڈ ماس امیگریشن ہوئی انڈیا میں وہ تھے آریان یہ یورو ایشین سٹیپ پرابلی فرم ریجن کال خزاقستان خزاقستان یا خازخستان کے علاقے سے یہ لوگ آریانز آئے انڈیا تو یہ بی جے پی کا اور اس کے ماننے والوں کا یہ دیکھیں نا یہ اس طرح کے کلیم کرنے سے آپ بڑے نہیں ہو جاتے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے نا کہ جو ہوتا ہے جو آدھر سے خالی ہوتا ہے برطن میں اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہوتے حالانکہ ان چیزوں سے عزت نہیں ہوتی عزت ہوتی ہے شاہستگی سے اٹیکیٹس مانرز کلچر سٹرائیونگ فر ایکسلنس آپ ان سے بات کر لیں بہت بتتمیزی سے بات کرتے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اسی چینل پہ وہ جو ویڈیو ان کی مرضی کے خلاف ہے گالی سے کم بات نہیں کرتے آپ سے یہ مانرز ہیں ایتنا ایٹیچیوٹ کس چیز کا ایٹیچیوٹ ہے کس چیز کا غرور ہے کیا ہو تم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو اچھل رہے ہو ایسا اس لیے دیکھیں ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی عزت نہیں کرتے ان کو دنیا میں عزت بھی نہیں ملتی عزت آپ کو حاصل کرنے کے لیے چھیننے کے لیے نہیں چھین کے تو بڑے بڑے جابر اور ظالم بھی جب تک زندہ ہوتے ہیں لوگ برائے نام ان کی عزت کرتے ہیں ان کے مرنے کے بعد تھوکتے بھی نہیں ان کی طرف عزت حاصل کرنے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے تو عزت ملتی ہے بدتمیز آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا خیر بارال سو اب آجائے آریانز کی طرف اب وہ کہتے ہیں the likely brought they likely brought with them an early version of sunscript تو یہ خازہ خستان کے علاقے سے sunscript کی زبان اور پھر اور اس کے بعد جو ہے نئی cultural practices جیسے sacrifice وغیرہ کرنا اور یہ ہندو ویدک culture وغیرہ یہ سارا ان علاقوں سے انڈیا آیا یہ انڈیا میں origin کرتا ہی نہیں تھا a thousand years before people from the steep had also moved into یورپ تو اب اس جگہ سے دو mass emigrations ہوئیں ایک down south east کی طرف اور ایک west کی طرف یورپ میں بھی یہی پھیلے اس لیے ان لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ شاید ہم ہی یورپ گئے تھے اصل میں نہ یہ یورپ گئے نہ مین یورپ سے لوگ یہاں پہ آئے خازقستان سے لوگ دونوں جگہوں پہ move ہوئے تو چونکہ وہ ایک لوگ تھے جو دونوں جگہوں پہ move ہوئے تو source تو ایک ہو گیا نا میرا بھائی اس لیے ان کو یہ مغالطہ لگا کہ یہاں سے لوگ اٹھ کے وہاں چلے گئے کیونکہ ان کو وہ وہاں مکس ہو گئے جو east آئی یہاں مکس ہو گئے اچھا پھر یہ replacing and mixing with the agriculture there's spawning new cultures and spreading انڈو یورپین languages تو پھر وہ زبانیں آپس میں مکس ہو گئے other genetic studies or genetic studies جو اس بارے میں ہوئیں انہوں نے اور مزید چیزیں وہ light میں لے کے آئیں کہ more migrations to India بہت ساری اور migrations بھی ہوئیں انڈیا اس طرح austro-asiatric languages who came from south east in Asia اس طرح کی migrations بھی ہوئیں تو اب یہ جو آرینز تھے ان کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے یہ مکسچر تھے austro-asiatric کے tibito-berman کے اور انڈو یورپین کے تو ان تمام کے ملاب سے پھر کئی زبانیں مورزے وجود میں آئیں اور ان کو عام زبان میں آرین کہا جاتا ہے اب بہت سارے ہندو جو right wing ہندو ہیں ان کے لیے یہ والی جب findings پیش کی جاتی ہیں وہ جو نا وہ کہتے ہیں بدک جاتے ہیں ایسا کیسے یعنی علم کو صرف جاہل ہی جھٹلاتا ہے جب علم پیش کیا جاتا ہے تو جاہل ہی اس کو جھٹلاتا ہے جو صحیح معنوں میں علم رکھتا ہے وہ علم کو دیکھ کر اپنے آپ کو surrender کر دیتا ہے اس کی مثال قرآن میں موجود ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھیکا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھیکا اور وہ عصا اجدہا بن گیا تو وہ جادوگر جو رسیاں پھینک رہے تھے اور ساپ نظر آتی تھی وہ اجدہا جب ان رسیوں کو کھا گیا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے علم کے مطابق جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں ہے وہ حقیقت ہے جو ہم کر رہے تھے وہ تو ڈھونگ ہے تو حقیقت یہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ جو اس نے کیا ہے وہ حقیقت ہے جو ہم کر رہے تھے وہ ڈھونگ ہے تو علم نے علم کو پہچان لیا فیرون بادشاہ تھا پر علم نہیں رکھتا تھا وہ ان جادو گروں کو جو ایمان لائے تھے سزا دی ان کا حال بھی فیرون جیسا ہے یہ اپنے تئی علم جھاڑ رہے ہیں علم رکھتے نہیں تو اس لیے ان کے لیے یہ حضم نہیں ہوتی ہیں بات وہ وہی بات کریں جو ان کی حضم ہو جاتی ہے جس میں وہ اوپر بڑے نظر آتے حالانکہ اس میں کوئی بڑا چھوٹا ہی نہیں اب ہندو نیشنلس جو ہیں ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ آریین جو ہے وہ یہاں کے فرسٹ انہیبیٹنٹس نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جو نارے لگاتے نا واپس چلے جاؤ جو باہر سے آئے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو تو اگر وہ یہ مان لیں کہ آریین بھی باہر سے آئے تھے اور چار ہزار سال پہلے آئے تھے تو سامنے سے ہم بھی پلٹ کے کہہ دے تو پھر تم بھی چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے تم بھی چلے جاؤ اگر وہ اب بھی تمہیں لے لیتے ان کو بھی نہیں چاہیے ہوتا اور یہ ملک ان کے لیے چھوڑ دو جو یہاں کے رہنے والے تھے پھر ہم سب چلے جاتے ہیں جہاں جہاں سے جو آیا تھا کیا خیال ہے اب چونکہ وہ سننا نہیں چاہتے اس لیے مانتے نہیں وہی بات ہے کہ دو بچوں میں شرط لگ گئی کہ دودھ نیلا ہوتا ہے یا سفید تو جس نے کہا نیلا ہوتا ہے اس نے ماں سے کہا میں مانوں گا تو ہاروں گا نا میں مانوں گا ہی نہیں کہ دودھ سفید ہوتا ہے تو ان کا حساب بھی وہی ہے جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا نہیں پھر وہی مرگی کی ایک ٹاغ اب دیکھیں اس کے اوپر یہ جو ستیا پال سنگ ہیں ان کے منسٹر آف ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ انہوں نے ریسنٹلی ایک کوٹ دیا جس کو بی بی سی نے بھی کوٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ نرچر آر چلڑرن ویل ان میک دیم پیٹریٹس ہو ہیو منٹل ڈسیپلن جسے ویدک شکشاہی پڑھائی ہی ایک بچے کو اچھی طریقے سے نرچر کر سکتی ہے پرورش کر سکتی ہے اور اسے پیٹریٹ بنا سکتی ہے اور دماغ کی بیماریوں کو دور کر کے اس کو ڈسیپلن دے سکتی ہے تو مختلف پاپیلیشن گروپ مختلف علاقوں سے آکے پھر یہاں پر میں بریانی کا نام سلی بریانی بہت سارے مسالے ملتے ہیں چاول ہے گوشت ہے مختلف چیزیں ملتی ہیں تو وہ بریانی بنتی ہے اس کا ایک ذائقہ آتا ہے تو یہ بریانی ان کو حضم نہیں ہو رہی ان کو وہی چاہیے سفید چاول خوشکا سوکھا چاہیے ان کو حالانکہ ہے بریانی اب بریانی کو یہ نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے تو بہرحال پھر اس کے بعد اتحاز گواہ ہے کہ آرین کے بعد پھر افغانستان ایران اور عرب ان علاقے آئے پھر اس کے بعد پھر مغل آئے مغل جو ہے وہ بھی منگولین مکس تھے وہ بھی منگولین مکس تھے تو بہرحال اس طرح جو ہے مکسنگ ہوئی اب دیکھیں یہ اب ایک عجیب سی طرح چل گئی ہے ان کے ہاں یہ ہر چیز کا نام بدل کے یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کوئی تیر مار لیا مدراز کا نام چنے کر دیا سمجھ رہے ہیں کوئی بہت بڑا کام کر لیا مدراز کو چنے کرنے سے مدراز کوئی بہت اچھا اور زیادہ انڈین نہیں ہو گیا مدراز بھی اتنا انڈین تھا جتنا چنے ہیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو در رولنگ بی جے پی گورنمنٹ ان ہریانہ سٹیٹ جو ہے نا وہ جو انڈین دیلی جو کیپٹل اس کے قریب ہے اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہر اپن سیویلائزیشن کوئی نام چینج کر دیا جائے اس کا نام رکھا جائے سرسوٹی ریور سیویلائزیشن اب سرسوٹی نام رکھنے سے وہ زیادہ ہندو ہو جائے گی کیا مزاق ہے یہ تو مزاق کر رہے ہیں پڑے لکھے آدمی اس طرح نہیں سوچتا ہے اور یہ ہمارے ویدک کتابوں میں اس کا نام آیا ہے تو اس لیے یہ ایک ڈیپکشن ہے آرین سیویلائزیشن کی تو اتنے نام بدل دو کہ بعد والوں کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے خیر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اس طرح ٹونی جوزف جو ہیں وہ آتھر ہیں کتاب ارلی انڈینز تو اس کتاب میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر بات ہوئی ہے اور یہ آرٹیکل بھی ٹونی جوزف نے ہی لکھا ہے اور ان کی تحقیق ہے اور اس کے علاوہ اس تحقیق میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کو بھی شامل کیا جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا اب اتنا علم عام ہو جائے اور اس کے باوجود کوئی رٹ لگائے تو اس کو اس کی زد ہی کہہ سکتے اور کچھ نہیں زد کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی زد کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی ایک بچہ زد کرتا ہے تو زد کرنے سے اس کے چیزیں بدل جاتی ہیں نہیں بدلتی چیزیں وہی رہتی ہیں وہ زد کر کر کے چپ ہو کے رو کے سو جاتا ہے جب اٹھتا ہے تو چیزیں ویسی ہوتی ہیں جیسے زد کرنے سے پہلے تھی تو زد کرنے دیں ان کو ہمارا کام ہے علم باٹنا جو صحیح معنوں میں تحقیق شدہ علم ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ